بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو اسلام علیکم پچھلی ایک ویڈیو کے اندر ہم نے سامسن کے جی ٹیک پرو یو ایس پی کنڈینسر میکروفون کی انباکسنگ کی تھی اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس میکروفون کو ماؤنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک علیہ دا سے اس کا شاک پروف ماؤنٹ آویلیبل ہے بائی ڈیفارٹ یہ میکروفون اپنے ایک سٹینڈ کے ساتھ آتا ہے اور یہ اچھا خاصہ ہیوی میکروفون ہے اور اس کا سٹینڈ جو کے لیچے ہے دیسٹوپ سٹینڈ یہ بھی اچھا خاصہ ہیوی ہے لیکن جب اس میکروفون کو بوم آرم پہ یا بوم سٹینڈ پہ یا میکروفون سٹینڈ پہ لگانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کو ماؤنٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایڈیشنل چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس مقصد کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ سامسن کا ایس پی زیرو فور جی ٹریک کنڈینسر میکروفون شاک ماؤنٹ آویلیبل ہے اگر یہاں پہ دیکھ سکیں تو یہ اس کی فوٹو ہے کہ یہ میکروفون کیس طرح سے اس ماؤنٹ پہ لگے گا سامسن کی طرف سے دو قسم کے شاک ماؤنٹ آویلیبل ہے ایک ایس پی زیرو فور جو کہ اس وقت ہمارے پاس ہے اور ایک ایس پی زیرو ون ہے میں نے دونوں ہی قسم کے شاک ماؤنٹ کو دیکھا ہے ایس پی زیرو ون جو ہے وہ اس مائکروفون کے لیے خاص طور پہ پھیک نہیں ہے اس مائکروفون کے لیے ایس پی زیرو فور جو شاک ماؤنٹ ہے یہ بہت اچھا ہے چلے اس کو کھولتے ہیں انباکسنگ کرتے ہیں اور اس کو پھر سٹینڈ کے اوپر لگا کے بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ کیس طرح سے کام کرتا ہے بڑی سیمپل سی چیز ہے اس کو ڈبے میں سے اگر نکالتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ایس پی زیرو فور شاک ماؤنٹ آگیا ہے اور میں اس کو یہاں پہ سائیڈ پہ کر دیتا ہوں یہ ہے جنا ہمارے پاس ایس پی زیرو فور شاک ماؤنٹ یہ وہ جگہ ہے جو کہ سٹینڈ کے ساتھ اٹیچ ہوگی یہاں پہ ہمارے پاس ایک اس کی نوب ہے جس کے ذریعے ہم اس کو لوس کر سکتے ہیں اور اپنے شاک ماؤنٹ کی جو پوزیشن ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس مایکرو فون کو اس شاک ماؤنٹ کے اندر لگا کے ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس مایکرو فون سٹینڈ موجود ہے اور میں اس کو تھوڑا سا لوس کر لیتا ہوں اور اس مایکرو فون سٹینڈ کے اوپر میں اس شاک ماؤنٹ کو لگاتا ہوں اس شاک ماؤنٹ کو لگانے کا طریقہ بڑا ایزی ہے کہ اس کے اندر پیج موجود ہے جو اس کے اوپر چڑ جائیں گے دو طریقے ہیں یا تو میں اس کو اس طرح سے اس کے اوپر رکھ کے گھماتا رہوں یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس راڈ کو ہی ٹویسٹ کروں اور یہ اس کے اوپر ٹائٹ ہو جائے گا تو مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر ظاہر ہے مینت کرنی پڑے گی اس کو گھما کے اس کے اوپر ٹائٹ کرنے میں پھٹا پھٹ ہو جاتا ہے زیادہ مشکل نہیں ہے اور جیسے ہی میں اس کو فلی ٹائٹ کر لوں گا یہ جناب ہمارا فلی ٹائٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہ ہماری اب پوزیشن بنے گی مائکل فون کی ہماری مرضی ہے اس کو یہاں پہ رکھنا چاہیں یہاں پہ رکھنا چاہیں جہاں پہ بھی ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں ہم اس کو وہاں پہ ٹائٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا شاک ماؤنٹ آ گیا شاک ماؤنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہلکی پھلکی وائیبریشن اگر آتی ہے تو وہ اس شاک ماؤنٹ شاک ماؤنٹ ابزورف کر لیتا ہے اور یہ وائیبریشن پھر مائکل فون تک نہیں پہنچتی تو یہ ایس پی زیرو فور شاک ماؤنٹ جو ہے یہ ہمارے پاس اس مائکل فون کے لیے اب اس ٹینڈ کے اوپر ہم نے لگا لیا ہے اور اب اگلا گام ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس مائکل فون کو اس ماؤنٹ کے اوپر ارجسٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں اس مائکل فون کو یہاں سے میں اس کو دکھاتا ہوں یہ اس کے نیچے اس کا ہک ہے اچھا اس سے پہلے ایک اور چیز دکھا دوں یہ ایک اور ماؤنٹ ہے جو کہ اسی مائکل فون کے ساتھ ہمیں آیا ہے اور یہ اس جگہ پہ لگا کے اس کے اوپر بھی مائکل فون کو ارجسٹ کیا جا سکتا ہے میں اس کو بھی ابھی تھوڑ دیر میں آپ کو ڈسپلے کر کے دکھاتا ہوں اب مجھے کرنا ہی ہے کہ مجھے بڑی احتیاط سے اس مائکل فون کو یہاں سے انپلگ کرنا ہے اس کی تارے میں نے پہلے ہی کھول دی ہے اس کو میں یہاں سے انسکریو کروں گا اور یہ مائکل فون اس سٹینڈ سے علیدہ ہو جائے گا یہ اچھا خاص سا ہیوی مائکل فون ہے اگر میں ایک اندازہ لگا ہوں تو شاید آدھے کلو سے زیادہ کا یہ مائکل فون اس وقت میرے ہاتھ میں ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس جو ساتھ اس کے آیا ہے ہمارے پاس ماؤنٹ میں اس کو یہاں پہ کرس دوں گا اور اس کے بعد اس جگہ پہ اس کو لگا دوں گا تو یہ مائکل فون اس طرح سے اس کے اوپر کھڑا ہو جائے گا دوسرا دیکھئے یہ ہے کہ میں اس کی بجائے اس چارک ماؤنٹ کو اگر یوز کروں تو اس کے لیے میں اس مائکل فون کو دھوڑا سا قریب لے کے آئیں اس مائکل فون کو اس چارک ماؤنٹ کے اندر یہ جگہ بنی ہوئی ہے اس کو دیا دکھائیں یہ جگہ بنی ہوئی ہے اور میں اس چارک ماؤنٹ کو اس مائکل فون کو اس جگہ پہ رکھوں گا اور نیچے اس کے اس کا گھمانے کا پیچ جو ہے وہ موجود ہے اور میں اس کے ذریعے اس مائکل فون کو گھما کے اڈجسٹ کر لوں گا اور یہ مائکل فون اس کے اوپر لگ جائے گا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اس طرح سے مائکل فون کو اوپر رکھ کے بھی گھمایا جا سکتا ہے اور یہ مائکل فون جب تک پوری طرح سے ٹائٹ نہ ہو جائے تب تک اس کو گھماتے رہے یہ جناب پوری طرح سے ٹائٹ ہو گیا ہے اور اس طرح سے یہ اب مائکل فون اس کے اوپر لگیا ہے تو اس کا فائل ہی ہے کہ اس چارک ماؤنٹ کے اوپر یہ کچھ سٹرنگز لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ مائکل فون اس طرح سے اس کے اوپر جھول سکتا ہے کوئی بھی جنبش کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی وائبریشن جو کہ کسی بھی طرح سے سٹینڈ کو پہنچتی ہے تو وہ مائکل فون کو افیکٹ نہیں کرتی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائکل فون اس کے اوپر فریلی موو کر رہا ہے اور یہ جو سٹرنگز ہیں یہ مائکل فون کے لیے شاک ابزورور کے طور پر کام کرتی ہیں تو اس طرح سے یہ مائکل فون آپ کی آواز کو تو ریکارڈ کرے گا لیکن کسی بھی قسم کے شاک کو یہ ریکارڈ نہیں کرے گا تو مجھے امید ہے اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جی ٹیک پرو کے لیے اگر آپ سٹینڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے اس کا اپنا جو ماؤنٹ ساتھ آتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے شاک ماؤنٹ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور شاک ماؤنٹ کے حوالے سے میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ایس پی زیرو فور شاک ماؤنٹ ہی صرف یوز کیا جائے ایس پی زیرو ون شاک ماؤنٹ جو ہے وہ اس مائکرو فون کے لیے صحیح نہیں ہے اس سے ہوتا ہی ہے کہ یہ جتنے بھی بٹنز ہیں یہ سارے ان سٹرنگز کے اندر پھس جاتے ہیں وہ تھوڑا سا اس کا ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے اور آپ کو ان بٹنز کو یوز کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی چیز کے ساتھ تک تک ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کے اس پورے سیٹ اپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ